ویورز پاکستان ٹیم کی پلینگ 11 اگنسٹ افغانستان آنانس کر دی گئی ہے اور پاکستان کی پلینگ 11 میں جو کھلاڑی چامل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سب سے جو پہلا نام ہے وہ عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق کی جو پرفارمنس ہے اب تک اگر دیکھا جائے تو وہ اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں اور اب تک انہوں نے بہتر پرفارمنس کیا ایک سینچری سکور بھی کیا اب تک اس ورلڈ کپ میں جب سے ان کو شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ امام الحق امام الحق کی پرفارمنس ان ان آؤٹ جا رہی ہے اور کبھی وہ پرفارمنس کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے لیکن ان کی جو رنز بنانے کی جو رفتار ہے وہ بہت کام ہے یعنی زیادہ بالز کھیل کر تھوڑے رنز بناتے ہیں دار بالز زیادہ کھیلتے ہیں تو ان کو اپنی بیٹنگ پر توجہ دینا ہوگی اور اپنے رن ریٹ پر سٹرائک ریٹ پر توجہ دینا ہوگی سب اپنا سٹرائک ریٹ انکریز کرنا ہوگا اس کے علاوہ بابرازم بات کرتے ہیں بابرازم کی فارم آج کل نہیں چل رہی اور وہ اچھے رنز نہیں بنات رہے انڈیا کے خلاف ان کی جو ففٹی تھی بس وہ نام کے ففٹی تھی ان کی اس ففٹی سے کوئی ٹیم کو فائدہ نہیں ہوا ویسے بھی ٹیم ہار گئی تھی تو بابرازم کی پرفارمنس سے فیلحال ٹیم جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے اور فینز اور ٹیم کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا اور بابرازم کو ایک میچ ویننگ پرفارمنس ابھی بھی دینا ہوگی کیونکہ ابھی میچ ویننگ پرفارمنس ان کی ڈیو ہے ابھی تک کافی اتسا ہو گیا ہے انہوں نے کوئی اچھی ایننگز نہیں کھیلی میچ ویننگ ایننگز نہیں کھیلی تو بابرازم کو پرفارمنس کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ٹیم میں شامل ہوں گے محمد ریزوان محمد ریزوان اچھا کھیل رہا ہے آج کل اور محمد ریزوان انشاءاللہ آج کے میچ میں بھی اچھا پرفارمنس کریں گے اور ایک بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہوں گے ساو چکیل ساو چکیل اچھا نہیں گزارا چل رہا ہے ویسے شاو چکیل کو جب سے شامل کیا گیا ہے تو کبھی بہتر کبھی خراب کھیل رہے ہیں لیکن امید یہ ہے کہ اچھا کھیلیں گے بہتر ہے لیکن بیٹنگ بھی ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اچھے رنز بنانے کی ضرورت ہے لیکن فیلال ان کے بلے سے کوئی اچھے رنز نہیں آئے شاداب خان آج کے میچ میں نہیں ہوں گے آج کے میچ میں اسامہ میر کھیلیں گے اور شاداب خان کی چھٹی ہوگی پیچھلے میچ میں بھی وہ نہیں کھیلے تھے اور اسامہ میر بھی اچھا نہیں کھیل رہے ہیں اسامہ میر کا جو ہے وہ بولنگ تو بہتر کر رہے ہیں لیکن ان کی بیٹنگ اس طرح سے نہیں ہے کہ کہا جائے گی آل راؤنڈ پرفومنس ہے اور محمد رواز محمد رواز کی بالنگ بہتر ہے لیکن اس طرح کی نہیں ہے کیونکہ یہ چندائی کی پچھ ہے چندائی کی پچھ میں زیادہ تر جو ہے وہ بالنگ سپینرز کے لیے فیوریبل ہے اور سازگار ہے تو پاکستان کے جو سپینرز ہیں اسامہ میر اور افتخار احمد اور محمد رواز ان کے لیے یہ خاص موقع ہے کہ اچھی پرفومنس دے کر سب ٹیموں پر واضح کر دیں کہ جو ہماری پیس بیٹری اور سپینرز ہمارا جو سپین اٹیک ہے وہ بہترین ہے حسن علی ہوں گے ٹیم میں شامل اور حسن علی اچھی پرفومنس دے رہا ابھی بھی اوورال اگر ان کا دکھا جائے تو ملے جولی اور نپی تولیب بالنگ کر رہے ہیں شاہین شافریدی نے پیچھے میچ میں اچھی پرفومنس دی پانچ وکٹیں لیں لیکن شروع میں ان کے وکٹیں اگر نہیں ملتی وہ پھر پینک کر جاتے ہیں اور شاہین شافریدی کو پینک نہیں کرنا اور ان کو شروع میں اگر آؤٹ کر دیتے ہیں تو یہ ان کے لئے بھی اور ٹیم کے لئے بھی بہتر رہتا ہے حارس روپ مار پڑ رہی ہے ان کو بالکل بھی نہیں چل رہے اور کچھ بھی کر لیں ان کی نہ تو پیس ہے ویسے شاہین شافریدی اچھی پولنگی تھی لیکن ان کی پیس فیلحال آج کل نہیں چل رہی تو حارس روپ کی بات کر رہا تھا حارس روپ جو ہے وہ ان کا اچھا نہیں ٹائم چل رہا اور ان کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ اب پتہ نہیں کس پریشر میں ہے ہر میچ یہ کھیل رہے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے تو ٹیم کے لئے دعا کریں گے کہ آج کا میچ پاکستان جیت جائے